ہیلو پرینٹس آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج آپ کو میلاجمہ کے بارے میں بتائیں گے جسے کولاجمہ بھی بولتے ہیں یعنی چہرے پر جھائیوں کا ہو جانا آپ کو چہرے پر جھائیہ ہو جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو میلاجمہ کی بیشت ہمیپیتک میڈیشن بتائیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے چہرے کی جھائیوں سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں اور بینہ کسی سائیڈ فیکٹ کے دوستو بیوڈیو کو لاشت تک دیکھنا اور ابھی جو چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آجن کو پریس کر دینا میلاجمہ کیا ہے چہرے پر جھائیہ کیوں ہوتی ہے میلاجمہ ایک سکین ڈیجیز ہے یعنی توچہ کا ایک روگ ہے یہ ہے روگ پورسوں کے مقابلے مہلاؤں کو ادھیک ہوتا ہے جب سکین کی سیلس میلنوسائٹس بڑھ جاتی ہیں اس سمیں میلنین بڑھ جاتی ہیں اور میلنوسائٹس سیلس بڑھ جانے سے آپ کی سکین کا رنگ بلیک ہونے لگ دھوپ کی بجے سے سوریہ کی کروڑوں کی بجے سے ہماری سکین کی میلنوسائٹس سیلس بڑھ جاتی ہیں جس سے پیگامین یعنی میلنین پیگامینٹس بڑھ جاتا ہے اور آپ کے سکین کا رنگ بلیک ہونے لگتا ہے اور آپ کے چہرے پر گہرے بھورے رنگ کے دھبے دھگھائی دینے لگتے ہیں ان کا کلر براؤن ہو سکتا ہے ڈارک براؤن ہو سکتا ہے دوستو جب کسی کو میلاجمہ کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس سمیں بہتر سرمین کی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کا چہرہ بسورت ہو جاتا ہے اور آپ کسی کے سامنے بھی کسی سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر پاتے ہیں میلازمہ کی سمسیہ جہاں یہ چہرے پر کہیں بھی ہو سکتی ہے آپ کے دونوں گالوں پر ہو سکتی ہے آپ کی نوجناک پر ہو سکتی ہے آپ کے فور ہیڈ ماتھے پر ہو سکتی ہے اور آپ کی تھوڑی پر ہو سکتی ہے جب دوستو یہ ہے کسی کو ہوتا ہے تو اس سمیں بہتر سرمین کی محسوس ہوتی ہے کیونکہ میلازمہ کی سمسیہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہ ہوتی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں میلازمہ کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے بشیش کر یا ٹونٹی ٹو یار سے لے کر یعنی کی بائیس سال سے اوپر کی گلز کو ادھک دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ دوستو یہ پورسوں کے مقابلے مہلاو کو ادھک ہوتا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بشیش طور سے گربتی مہلاو کے یعنی پریگنینسی کے سمیہ دیکھا جاتا ہے پریگنینسی یعنی 8 مہینے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلاو کے چہرے پر یہ میلازمہ جھائیہ ہونے لگتی ہے اور ڈیلیوری کے کچھ دن بعد اوٹومیٹک چلی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی پریگنینسی سماپت ہونے کے بعد بھی ان کی میلازمہ کی سمیہ ایک سال دو سال تک بنی رہتی ہے اور ٹھیک نہیں ہوتی ہے میں بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں اور اپنے چہرے پر کئی کئی طرح کے کوسمیٹک پروڈکٹ کبھی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی میلازمہ کی سمیہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے دوستو یہ کئی کارن دوبارہ ہو سکتا ہے بے لیڈیز جو گرم نروضہ گولیاں کھاتی ہیں جس سے پریگنینسی نہ رکے اس کے ادھیک گولیاں کھانے کے کارن بھی ان کے ہارمون ڈیش آرڈر ہو جاتے ہیں جس کے کارن ان کے چہرے پر میلازمہ کی سمیہ ہو جاتی ہے اور ایک کارن ہے ہارمونس ریپلیسمنٹ تھیرپی کرانے سے اور دوسرا کارن ہو سکتا ہے اسٹرائیڈ کا ادھیک استعمال کرنے سے بے لیڈیز جو موٹا ہونے کے لیے کسی بھی ترے کا پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں جس کے کارن ان کے چہرے پر جھوڑیاں ہو جاتی ہیں اور ان کو میلازمہ کی سمیہ بن جاتی ہے اور کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے ادھر کمپنی کے کمکل جیسے کوشمیٹی پروڈکٹوں کا استعمال کرنے سے بھی آپ کے چہرے پر جھائیاں ہو جاتی ہیں دوستو آپ کو چہرے پر جب جھائیاں ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اب آپ کو بیسٹ ہومیپیٹی ٹریٹمنٹ بتانے جا رہے ہیں آپ اپنے چہرے کی جھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں اور بینہ کسی نقصان کے دوستو پہلی اور بیسٹ میڈیسن ہے بربریس ایکیو فولیم کیوں دوستو بربریس ایکیو فولیم کیوں یعنی میٹنگچہ لینا ہے یہ ہے آپ کے چہرے کی جھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے چاہے سمجھ سے کتنی بھی پرانی ہے آپ کو اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے دوستو آپ کو بربریس ایکیو فولیم کیوں لینی ہے اور آپ اس کو ایک کوٹن میں ڈال لیں اس کی دس بوند کوٹن میں ڈال لیں اور ڈال لے کے بعد جہاں بھی آپ کے چہرے پر جھائیاں بنی ہوئی ہیں آپ کے میلاجمہ کی سمجھ سے آپ اس جگہ اس کو لے کر ہلکہ ہلکہ لگا لیں اور رات کو لگا کر سو جائے پھر آپ شوہ ہلکے گنگوں نے پانی سے چہرہ دھولے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا چہرہ پھر سے گورا اور چمکدار دکھنے لگتا ہے نیکسٹ میڈیسن کی بات کریں نیکسٹ میڈیسن ہے بلوچس ٹیبلیٹ جوستو یہ ہے بلوچس ٹیبلیٹ جی ایچل کمپنی کی یہ جی ایچل کمپنی کی بلوچس ٹیبلیٹ آپ کے چہرے کی جھائیوں کو ہمیسے کے لئے ختم کر دیتی ہے مہیل آئے بہت ادھیک پریسان رہتی ہیں لیکن چہرے کی جھائیاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں بہت ادھیک مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ استعمال کر چکی ہیں لیکن ان کے چہرے کی جھائیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو آپ جی ایچل کمپنی کی بلوچس ٹیبلیٹ جرور لے یہ ہے ٹیبلیٹ پرانی سے پرانی جھائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتی اور بینہ کسی نقصان کے آپ کو اس کی دو گولی صبح دوپیر سام دن میں تین وار یوز کرنی ہے کچھ ہی دنوں میں آپ کو پرانی سے پرانی جھائیوں سے چھٹکارہ مل جائے گا نیکسٹ میڈیسن ہے سی پی آر ٹو ہنڈیڈ سی پی آر ٹو ہنڈیڈ مہیل آؤ کی ہونے والی ادھیکتر پروپلم کو دھور کرتی ہے مہیل آؤ کے لئے رامبار ہوش دیا ہے مہیل آؤ کے لئے امریت میڈیسن ہے اس میڈیسن کو آپ کو مہیل آؤ کے چہرے پر ایک ناکھ سے لے کر ناکھ سے لے کر دونوں گالوں پر جھائیاں ہو جاتی ہیں یعنی دیکھنے سے آشے لگتا ہے جیسے کہ گھوڑے کی جین ہوتی ہے آپ کو اگر اس طرح کی پروپلم دیکھنے کو ملتی ہے تو سی پی آر ٹو ہنڈیڈ کی دو بھونج صبح سام جیپ پر ڈالے کچھ ہی دنوں میں آپ کو اگر اس طرح کی جھائیاں ہیں یعنی کہ ایک ناکھ سے دونوں گالوں پر ہو رہی ہیں تو اس سے ہمیسے کے لئے چھٹکارہ مل جاتا ہے نیکسٹ پروڈکٹ ہے ایکٹرنل یوز کرنا ہے یعنی بہائی روپ سے لگانا ہے اور یہ ہے آپ کو ہمیسے کے لیے جھائیوں سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے یہ ہے مارکس گو اوینٹمنٹ مارکس گو اوینٹمنٹ آپ کو ہمیسہ کے لیے جھائیوں سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی جھائیاں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے تو مارکس گو اوینٹمنٹ کو آپ رات کے سمیں سوتے سمیں ایک بار لگانا چاہیے رات کو سوتے سمیں آپ اپنے چہرے پر لگا لے اور صبح ہلکے گنگونے پانے سے چہرہ دھولے دھیان یہی رکھنا ہے آپ کو یہ ہے اوینٹمنٹ رات کو سوتے سمیں ہی لگانا ہے مارکس گو اوینٹمنٹ دوستو یہ ہے چہرے کو چمکدار بنا دیتا ہے اور آپ کے چہرے کو پھر سے نکھاڑ دیتا ہے بینہ کسی سائیڈ ڈیفیکٹ کے یہ ہے پروڈکٹ آپ کو شریف ایکسٹرنل ڈیوز ہی کرنا ہے دوستو یہ سبھی پروڈکٹ آپ کو چہرے کی جھائیوں سے میسے کے لئے چھٹکارہ جلا دیتے ہیں بے محلائی جو بہت ادی پیسے کھرچ کر چکی ہیں لیکن ان کی چہرے کی جھائیاں ٹھیک نہیں ہو رہی گیا چاہے جھائیاں کتنی بھی پرانی ہیں تو آپ پلیس ان پروڈکٹ جرور استعمال کریں آپ کو بینہ کسی نقصان کے چہرے کی جھائیوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اگر دوستو اگر آپ کو اور ادھک جانکاری چاہیے تو آپ ہماری بیپ سائٹ پریوبچار ڈوٹ کوم پر جا کر چہرے کی جھائیوں کی اور ادھک جانکاری لے سکتے ہیں آپ کو ہماری بیپ سائٹ کلنگ ڈسکرپسن میں مل جائے گی یادی آپ میل آجما چہرے کی جھائیوں کا ٹیٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بارٹسپ نمبر پر آپ ہمیں ایس مس کر سکتے ہیں یادی آپ ادھر کسی بھی ڈیجیز کی جانکاری لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمیں ایس مس کر کر بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے بالے جتنے بھی سدسیاں ہیں ان کو اس ویڈیو کا لاب مل سکے